بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالا امران خان نے جو مختلف ریلیاں نکالی جارہے ہیں اس میں الیکشن کراؤ ملک بچاؤ جو ریلیاں ہیں وہ اس وقت جو گجرانوالا میں جاری اور ساری ہیں آج جو ایک ریلی جو نکالی جائے گی اس حوالے سے میاں تارک ممود اور تارک گجر جائے ہیں ان کی زیر قیادت یہ ریلی نکالی جائے گی میاں تارک ممود ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم نے ہر علکہ میں ریلی نکالی یہ ہمارا سیکنڈ راؤنڈ ہے اپنے انے میں میں نے پہلے بھی ریلی نکالی تھی آج پھر ہم اپنے انے کے پارٹ ٹو میں جہاں چوئی تارک صاحب ایم پی ہیں یہاں سے ریلی نکال رہے ہیں تو ہم میسے دے رہے ہیں زندہ قوم انہیں کا ثبوت دے رہے ہیں کہ بھئی الیکشن میں آؤ قوم اپنی پرچی کی طاقت سے فیصلہ کرے آپ برچی کی طاقت سے اقتدار میں بیٹھ گئے ہیں آئیں ہندوستان جیسے بڑے ممالک میں دنیا گیا اور ممالک میں انگلینڈ میں وزیراعظم چھوٹی سی بات سے ریزائن کر دیتے ہیں ہاؤس ڈیزال کر دیتے ہیں کہتے ہیں پبلک زبارہ رائے لے لیتے ہیں تو لوگوں کی رائے مقدم ہے وہ لینی چاہیے جو چیرمن عمران خان پر ادھر فیرنگ ہوئی تھی اس کا ایک بہت بڑا وکیل میاں دود آیا تھا کہ اب اس سے سوال کیا گیا کہ اتنی فیس آپ کی وہ تو ایک گریب آدمی ہے جو اس کا نام نوید ہے آپ اتنی فیس کیسے ادا کریں کہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا کیا اتنا بڑا وکیل نوید افورڈ کر سکتا ہے نہیں نہیں اس کی تو اوقات ہی نہیں ہے وہ تو کنگلہ شکل سے دیکھیں نا کنگلہ سے اس کے پیچھے پی ڈی ایم ہے انویسٹر ہے یہ آپ روز نہیں دیکھتے کہ پی ٹی وی اس کو لائیو کفریج دے رہا ہے اس وکیل کی پریس کانفرنس کو اس کی عمران خان کے حملے کے چند منٹوں کے بعد اس کی ویڈیو وائرل ہوگی جی میں اکیلے ہی ہوں وہ تو ساری قوم کو پتہ ہے اب جو جی ای ٹی کی رپورٹ ہے وہ بھی سامنے آگئی ہے وہ تو سارا یہ بیک اپ کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے یہ وکیل ہائر کر رہے ہیں یہ کیس کو فالو کر رہے ہیں یہ سارا کنٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ان کا پلان تھا آپ دیکھیں نا آپ اگر وہ سارے پیراگراب دیکھیں انہوں نے جیسے وہ جوید لطیف خاجہ آسف شاہد خکان اور رانہ سناؤلہ بغیرہ بغیرہ یہ کہتے رہے ہیں اور اس کو ایک مذہبی رنگ دے رہے تھے جس کا عمران خان صاحب نے ذکر بھی کیا دو تین جلسوں میں تو یہ ان کی خواہش نہیں پوری ہوئی اور نہ انشاءاللہ ہوگی جس طرح آپ نے بات سنوں کو کہنا ہے کہ جو عمران خان ایک مہم تھی الیکشن کراؤ ملک پچھا وہ جاری اور ساری ہے جب عمران خان آئے گا تو روٹی بھی گریب کو ملے گی اور مہنگائی میں بھی کم ہی آئے گی